اسلام علیکم ویلکم مائی یوٹیوب چینل آج آپ لوگوں کے ساتھ میں ایک گوڈ نیوز لے کے آیا ہوں جو سفرتحانہ پاکستان اور بزیوی کی طلف ایک پریس ریلیز ہوئی ہے اس کے مطابق میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ آپ کو تو معلوم ہوگا کہ ایک وبائی مرض نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اسے مد نظر رکھتے ہوئے متحدہ امارات کی حکومت نے ایک بہت اچھا فیصلہ کیا ہے اسی طرح اور ممالکوں نے بھی کیا ہے تو میں آپ کو مزید ڈیٹیل بتانے سے پہلے آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اگر میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کریں ساتھ بے لیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری ایسی معلوماتی ویڈیو آپ کو ملتی جائے سفرطرحانہ پاکستان ابو زیبی کی طرف سے جو پیسر ریلیز ہوئی ہے اس کے مطابق متحدہ امارات کی حکومت نے چار سو کے قریب قیدیوں کو رہا کیا ہے یہ قیدی معمولی جرائم کے لئے متحدہ امارات کی جلوں میں اپنی مدد پوری کر رہے تھے ان قیدیوں کو متحدہ امارات نے رہا کیا ہے اور یہ قیدیوں کو متحدہ امارات کی حکومت کے زیر احتمام دو خصوصی پروازیں لے کر پاکستان پہنچیں گی ان میں سے ایک فلائٹ دوبئی پرواز قیدیوں کو فیصلہ باد ائرپورٹ پہ اور دوسری باچہان ائرپورٹ پشور پہنچے گی تو اس کے بڑے فیصلے میں متحدہ امارات کی حکومت کے اس فیصلے سے پاکستان حکومت نے شکریہ ادا کیا ہے تو اسی طرح سعودیہ بھی کم جرائم میں ملاوث قیدیوں کو رہا کرنے جا رہا ہے اور یاد رہیں کہ ایران نے بھی اسی طرح کم معمولی جرائم میں قیدیوں کو رہا کیا ہے پاکستان میں بھی ایسے کم جرائم میں ملاوث قیدیوں کو زمانت پر رہا کرنے کا جو درخواست دی ہے تو یہ جو اورسیس پاکستانی جو معمولی جرائم میں وہاں پہ اپنی قید گزار رہے تھے زیادہ تر تو نہیں ہیں کم تر چار سو قیدیوں کو رہا کیا ہے تو وہ ان کے احلحانوں کے لیے یہ تو بہت اچھی گوڈ نیوز ہے تو آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ یہ نیوز شیئر کریں تاکہ ان کے ایسے رشتدار احلحانوں کو مل جائے تاکہ